تو ہلو گائیڈ سباکتا ہے آپ سبھی کامار یوٹیوب چینل پہ میرا نام ہے راہول اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈکو سرجیکل ناس آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے نو سیٹ فور کے ایک جام جو ہوا تھا تین زون کو اس کے کٹ آف کے بارے میں اور کتی رنگ تک مطلب آپ کا سلیکشن ہو سکتا ہے میل یا ایمیل کا اور کتی رنگ تک یا پھر کتے مارکس تک کیا سکتا ہے اپنے اس کی کٹ آف جا سکتی ہے لگلے وہ بھی سی یو آئی جنزل کی ای ڈی بلو ایس کی یا ایس ای ایس ٹی کی تو اسی کے ریکارڈنگ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر بار کے مقابلے اس بار پیپر کا لیول تھوڑا ہٹ تھا تو اسی طرح سے ہم نے کٹ آف تیار کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا رنگ تک آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے اور کتی رنگ ہے اگر آپ کی تو سیلیکشن ہو جائے گا یا کتے آپ کے مارکس آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں بوئی جا فی میل کے حساب سے تو کتی رنگ تک آپ کا سیلیکشن آ رہے گا دیکھتے ہیں تو بات کریں اپن میل کینٹیڈیٹس کے لیے کہ ان کا کتنے مارکس تک سیلیکشن ہو سکتا ہے اپن کیٹیگری کی حساب سے بات کریں گے کہ کس کیٹیگری اگر کتے مارکس ہے تو سیلیکشن ہو سکتا ہے بات کردے ہی ہوا جنزل کی اگر اس میں آپ کے جس دوسر نمبر کا پیپر بہتا ہے تو ون تھرڈ اس میں مائنس مارکنگ تھی تو اسے حساب سے اگر آپ کے دوسروں میں سے 124 124 کبھی اس میں مارکس آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیپ مان سکتے ہو آپ کا سیور سیلیکشن ہو جائے گا بات کرو اس میں مل کی تو 117 سے 120 کے بیچ مگر آپ کے مارکس ہے تو آپ کا سیور سیلیکشن ہے مطلب آپ کو کسی سے پوچھنے کی بجرد نہیں ہے آپ کا سیور سیلیکشن ہے بات کردے ہی سی ایسٹی مل کی تو 111 سے 113 کے بیچ میں جس کے بھی نمبر ہے وہ سیور سیلیکشن ہے ان کا اس سے آپ سے بات کریں ایسٹی مل کی تو 108 سے 110 کے بیچ مگر آپ کے نمبر ہے تو آپ کا سیور سیلیکشن ہے تو یہ ہے میل کنڈیڈیٹ کی کٹوپ اس میں سے آپ مان کے چلو پلس یا مائنس دو نمبر اسے 124 بتائی تو مان لو آپ یا تو 121 کا 119 ہو سکتا ہے یا 124 کا 126 ہو سکتا ہے نہ تو اس سے نیچے جائے گی نہ اس سے اوپر جائے گی بات کرتے ہیں فیمیل کنڈیڈیٹ کے لیے کہ ان کی کیا کٹوپ جائے سکتی ہے آپ کو بتا ہے کہ فیمیل کو 80% ہوتا ہے تو اس حساب سے ان کی کٹوپ تھوڑی نیچے ہی جاتی ہے بات کردے ہی جنزل یا یو آر فیمیل کی تو ان کی اگر جس کیسے بھی فیمیل کے 150 سے 117 کے بیچ میں نمبر ہے اس کی رہ سکتی ہے مارکس کی کٹوپ رہ سکتی ہے وہ بیسے فیمیل کی بات کردے ہی جیشٹے فیمیل کی تو 99 سے 103 یعنی 99 سے 103 کے بیچ میں آپ کے نمبر ہے تو آپ کو سیو سیلیکشن ہے وہی بات کردے ہی جیشٹے فیمیل کی ہے تو جس کے بھی 97 سے 99 کے بیچ مارکس ہے تو آپ کا سیو سیلیکشن یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مارکس کے حساب سے کٹوپ رہ سکتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی کتی رینک ہے جیسے گی کل یا آج یا کل میں ریزلٹس کا آ جائے گا لسٹ آ جائے گی کالی فائیڈ جو بھی کنڈیٹ ہے ان کی رول نمبر کے حساب سے رینک لکھی ہوئی آ جائے گی تو آپ کا کتی رینک ہے ہے اگر آپ کی کٹیگری کے حساب سے تو آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں میرا سیلیکشن ہو جائے گا جیسے کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 80 20 کا جیسے ہو جاتا ہے تو اکثر میل کا تو زیادہ رینک تک سیلیکشن ہو جاتا ہے لیکن میل کا مان لو تین ازار سیٹ ہے تو اگر بندہ کوئی جنرل کا بندہ تین ازار رینک پہ بھی ہے تو اس کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو اس سے آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ کی کتی رینک ہے تو آپ کا سیلیکشن ہو سکتا ہے بات کریں یو آر یا جنرل کی تو اپنی ایمیل کی بات کریں ٹھیک ہے نا ایمیل کی نہیں کرتا ہے ایمیل کی بات کرتا ہے تو یو آر جنرل کی اگر کسی میل کی رینک پندہ سو سے سترہ سو کے بیچ ہوئے تو اس کا سیور سو پرسنٹ سیلیکشن ہے ٹھیک ہے وہی اگر وہ بھی سی ایمیل کی انیس سو سے کسو کے بیچ میں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سیورز اس کا بھی سیلیکشن ہے ایسی ایسی ٹھیک ہے چھ بیسو سیٹھ ایسو کے بیچ میں رینک ہے تو بھی اس کا سیلیکشن ہے ای ڈی بلو سولے کی تو بہت ویسے بھی نیچے جاتی ہے تو اس کا اگر اٹھائیسو ستین ایزار تک رینک ہے تو اس کا سیلیکشن آرام سے ہو جائے گا بات کرو فیمیل کنڈیڈیٹس کی کہ ان کا کس رینک تک سیلیکشن ہو جائے گا تو فیمیل کا اکثر زیادہ رینک تک سیلیکشن ایزیلی ہو جاتا ہے کیونکو سیٹس زیادہ لوٹ ہوتی ہے اسے سابسکن دیکھتا ہے کہ اگر جنزل یو آئے جنزل کی فیمیل ہے تو اس کا پہتیسو سے سیتیسو رینک کے بیچ میں اگر رینک ہے تو ہم سے ان کا سیلیکشن ہو جائے گا ہوئی بات کرو بھی سی فیمیل کی تو ان کی اگر رینک فور سیون ڈبل جی رہو سی فور نائن ڈبل جی رہ یعنی سی腳 30 aw بات کرو mijn اینک اور پیچھو طرح سے سیون ڈبل جی رینک تک ہے تو ان کا سیلیکشن ہو جائے گا تو یہ جو تھا یہ سب کچھ پسٹ لسٹ کے لیے ہے جو میں آپ کو رہنگ بتائی یہ پسٹ لسٹ کے لیے ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ اہم سے ڈکلیر کرے گا تو پہلے ایک لسٹ ڈکلیر کرے گا جس میں سارے کولیفائیڈ بندوں کے نام آئیں گے چیہ منٹس کے اندر ایمز کی سیکنڈری سٹ ایمز نکال دیتا ہے جیسے کے ڈکلیر ہونے کے بعد پہ آپ سب بھی کو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے کمنٹ میں اپنے اپنے اس کو ایسے بتانا کیا آپ کے مطلب اینلائز کیا ہوگا آپ نے پیپر کوئی آپ کے دو سمجھ سے کتنے نمبر آ رہے ہیں پیپر میں تو پلیز کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی آپ کو یہ بھی ویڈیو چاہیے کی ایمز میں اگر سیلیکشن کی بات کیا کہ ڈوکیمنٹ کی نیڈ ہوتی ہے یہ مرلپ کیا کہ ڈوکیمنٹ ویفکیشن میں کون کون سے ڈوکیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس ان پر بھی آپ کو اگر ویڈیو چاہیے اس ایپسیٹ تو آپ کمنٹ کرنا ہم ان پر بھی ایک ویڈیو